آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کانوں کی لوہ تک بلند کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت اس کا کسی حدیث پاک میں ذکر ہے جی بالکل صحیح مسلم مترجم جو ہے اس کا صفحہ نمبر تین سو تیرہ جلد نمبر ایک اور حدیث نمبر آٹھ سو چون سٹھ یہ فرید بکسٹار سے چھپی ہے حضرت مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لوہ تک ہاتھ بلند کرتے تھے تو بعض روایتوں میں یہ بھی آئے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے تو سینے تک ہاتھ اٹھانا ہاتھ جو ہے وہ کونیوں سمیت ہوتا ہے کونیوں تک ہاتھ اٹھتا ہے تو ہم دونوں عدیثوں پر عمل کرتے ہیں جہاں کندوں تک ہاتھ اٹھانا یا سینے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے ہم کانوں کی لوگوں تک عمل کرتے ہیں تو دوسری دونوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے تو جو صرف کندے تک اٹھاتے ہیں یا سینے تک اٹھاتے ہیں وہ کانوں کی لوگوں والی روایت پر عمل نہیں کرتے تو ہم تمام روایتوں پر عمل کرتے ہیں